دوستو میں ہوں شاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرو شاویز یادو کے روحانی قصے جب اومی جی نے محمد رفی صاحب سے کہا کہ رفی صاحب آپ سر سے ہل گئے ہیں یہی ہے آج کا قصہ دوستو سنگیت کار سونک اومی جی نے محمد رفی صاحب سے بہت گانے گوائے ہیں ایسے ہی ایک گانے کی ریکارڈنگ کا قصہ ہے رفی صاحب گانا ریکارڈ کر رہے تھے اور اومی جی ان کے سامنے کھڑے ہو کر رفی صاحب کو ون ٹو کر رہے تھے کہ کہاں پر گانے میں بیٹھنا ہے کہاں پر گانے کو ختم کرنا ہے گانا چل رہا تھا اچانک اومی جی بول پڑے کٹ اومی جی نے جیسے ہی کٹ بولا تو اندر ریکارڈنگ ہال میں سونک جی بیٹھے تھے وہ بول پڑے کہ کیا ہوا تب اومی جی نے کہا کہ رفی صاحب کا سر تھوڑا ہل گیا ہے لیکن تب ہی سونک جی بولے کہ یہاں تو سر اگدم پرابر آ رہا ہے پکا آ رہا ہے رفی صاحب کا رفی صاحب سر سے ہلے ہوئے نہیں لگے یہ سن کر اومی جی تھوڑا چونک سے گئے کہ ایسا کیسے ہوا پھر اومی جی محمد رفی صاحب کے پاس آئے اور ان سے بولے خان صاحب یہ کیسے ہوا مجھے تو لگا آپ سر سے ہٹ گئے ہیں یہاں میں یہ بتا دوں کہ اومی جی محمد رفی صاحب کو خان صاحب ہی کہا کرتے تھے تب محمد رفی صاحب نے بہت شاندار جواب دیا وہ بولے کہ یہ میرا اور مائک کا یارانہ ہے اگر میں یہاں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو بھی جاؤں تو یہ مائک اندر میرا سر ایک دم پرفیکٹ پہنچاتا ہے بلکس صحیح پہنچاتا ہے یہ سن کر سارے لوگ ہس پڑے تھے اصل میں مجھے نہیں لگتا کہ رفی صاحب سر سے ہٹے ہوں گے وہ سر کے بہت پکے تھے ایسے ہی کچھ دن بعد ایک اور فلم کے گانے کے ریکارڈنگ ہونی تھی فلم کا نام تھا دھرما یہ ایک قوالی تھی جو کی محمد رفی صاحب اور آشا بھوسل جی نے گائی تھی قوالی بہت ہی فیمس ہے بہت ہی ہٹ رہی ہے اشاروں کو اگر سمجھو تو راز کو راز رہنے دو بہت ہی کامیاب اور فیمس قوالی ہے یہ اس قوالی کے دوران بھی عومی جی کو ایسا لگا کہ محمد رفی صاحب تھوڑا سا سر سے ہل گئے ہیں لیکن جب اندر پتا کیا تو مائک کے طرح اندر جو رفی صاحب کی وائس جا رہی تھی وہ پرفیکٹ جا رہی تھی سونک عومی جی کے میوزک میں محمد رفی صاحب نے ایک سے ایک بہترین سانگ آئے ہیں اور ایک بار عومی جی نے محمد رفی صاحب کو کسی گانے کی ریکارڈنگ کیلئے بلایا ٹائم دیا صبح کے نو بجے کا رفی صاحب اپنے اصول کے اور ٹائم کے بہت پکے تھے اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتے تھے تو ہمیشہ نبھاتے تھے تو ٹائم کے مطابق صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے عومی جی رفی صاحب کا انتظار کر رہے تھے کہ نو بجے عومی جی رفی صاحب آئیں گے گانے کی ریکارڈنگ ہوگی تب ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس عومی جی بالکنی میں ٹہلنے کے لئے آئے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عومی جی نے رفی صاحب عومی جی کے لون میں ٹہل رہے ہیں عومی جی نے رفی صاحب سے کہا کہ رفی صاحب آپ آ گئے ہیں تو نیچے کیوں ہیں اوپر آ جائیے تب محمد رفی صاحب نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ ابھی نو نہیں نہ بجے نو بجیں گے تب ہی اوپر آؤں گا یعنی کہ جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر ہی آؤں گا میں آپ کا آدھا گھنٹہ برباد نہیں کرنا چاہتا خراب نہیں کرنا چاہتا یہ تھی محمد رفی صاحب کی معصومیت اور ان کی خودداری دوستو یہ سارا قصہ خود عومی جی نے ایک پروگرام میں بتایا تھا یہ ہم نے وہی سے لیا ہے اگر یہ ویڈیو یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا دوستو اور میرے چینل پہ اگر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا لیکن بیل آئیکن کو دبا کر تینکیو ویری مچ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے